اللہم صلی علی محمد وآلی محمد ملانا وسیدنا وشفیع زنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نقوسنا اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وآلی طیبین الطاہرین المعصومین المذلومین وَلَعْنَتُ اللہِ اَلَا اَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد وقال اصرعانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یحسرون الناس على ما آتاهم اللہ من قدله وَغَذْ آتَيْنَا آلَىٰ اِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَآتَيْنَا هُم مُلْكًا حَذِيمًا سَرَوَاتُ وَحِبِهِمْ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد انشاء رب الحزت ہے کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں جلتے ہیں ہمارے بندوں سے اس بات پر جسے اللہ نے انہیں اپنے فضل کے طور پر آتا کیا ہے فَقَدَا تَيْنَا آلَىٰ اِبْرَاہِمَ الْكِتَابِ سُننے کہ ہم نے کیا کیا دیا ہے ہم نے آلِ اِبْرَاہِمَ کو قرآنِ مجدی تیسی کتاب دی ہوئی حکمت اور منصف کا مالک بنایا ہے اور انہی لوگوں کو ہم نے ملکِ آلیم مطاق دیا ماشاءاللہ یہ مجموعہ ہے عظمتوں کا آلِ محمد کی اور آلِ محمد سے آلِ اِبْرَاہِم سے مراد آلِ محمد کی اور کوئی نہیں یہ تمہیں عرض کر چکا کہ ہم نے پہلی جو گناہی ہے وہ قرآنِ مجید ہیں سبحان اللہ قرآنِ مجید پچھلی نبوتوں کو پچھلے انبیاء کو سابر کی اومتوں کو نہیں ملا ہے سبحان اللہ قرآنِ مجید ہمارے پہ امت کو ملا ہے اور آلِ محمد کو ملا ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری حصواتیں آلِ محمد کی محمد کی محمد کی کیا یہ لوگ جلتے ہیں حصد کرتے ہیں حصد کی بیماری تھا بیسی بات ہے اس کے سن کی بھی سلے نجاہی میں کہ حصد کی بیماری اتنی پوری بیماری ہے بیماری ایمان کو کھا جا ہی ہے قدرت میں بہتیر حقارت کے لہجے میں کہا کیا یہ چلتے ہیں ہمارے بندوں سے یہ خود دلیلے کے کتنی زلین چیز نہیں اور یہ بیماری ایمان کو کھا جا ہی ہے حصد کی بیماری ایمان کو برداد کرتے ہیں حصد کی بیماری ایمان کی یہ اسی طرح کھا جائے جای که آآب لکری حصد کی بیماری لیکن حصد کی بیماری اور ایمان محبت علی کا نام ہے ایمان محبت علی کا نام ہے اب اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا تو محبت کہا رہ جائے گی لہذا ضرورت ہے کہ مومن ہی اپنے ایمان کی بفاظت کریں اللہ سلی اللہ محبت علی محمد ایک عقیدے کی بات کہ قرآن مجید جس طرح سے نبی کو ملا ہے اسی طرح سے اللہ نے عالم محبت علی محمد ہم اہل بیت کو عالم قرآن مانتے ہیں مفصل قرآن عالم قرآن لَا سِقُونَ فِي الْعِلْمِ لیکن دینوں میں یہ ہے کہ قرآن بس نبی کو ملا ہے کہ دینے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے خاندان کو دیا ہے سبحان اللہ آلِ ابراہیم کو دیا ہے اب ہمیں کہاں پر کہ ہم کو جنیئے کو ملا ہے آلِ ابراہیم کو دیا ہے لَا فِي الْعِلْمِ اتنے معصومین ہیں کہ اس خاندان سب کو ملا ہے سب مالک قرآن ہے اور یہ پیش نظر ہے کہ جس کی چیز ہوتی ہے جو مالک ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس خاندانے میں کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی دعوا کریں قرآن ہمارے لئے یہ واقعی ہے لیکن جو قرآن واقعی جو مالک ہے وہ بتائے گا وہ جانے گا کہ اس کے اندر ہے کیا سبحان اللہ پیش نظر ہے پیش نظر ہے کہ ہمار نے یہاں ہی تھوڑی کہا تھا کہ میں تارک و نفیقوں میں سکھ رہے ہیں میں دو چیزیں دیتے جا رہا ہوں ایک کتاب پتا تیسرے ایلے بائے سبحان اللہ جب تک دونوں سے تمثب رکھو گے جمراہی بھی نہیں آئے گی قرآن اور ہلے بیت دونوں ساتھ میں قرآن اگر سمجھنا ہے اس کے مطالب کو جاننا ہے تو غیروں سے نہ سمجھنا ہے جو آلین اپران ہیں مالی کے اپران ہیں انہی سے سمجھنا جو آلین اپران ہیں مالی کے اپران ہیں جو آلین 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 اپنی جا نور دیوہ پروس کے چھلی مکون بھی لگا گوا ہے اب بہن کو پروس کو بھی لفتار کیا گیا گیا کہ یہ اس کا عادل ہے ساتھ بھی کار مجیدی پلی ہے پتل کی ہوئی لاش بھی پروس کے چھلی مکون بھی پروس کے چھلی مکون بھی امرو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد رہمبر کو لما نہیی تھا گرفتار کرکے لائے حاکمہ وفت پاس ماشاءاللہ غیظ و غزب کے فرما روا نے حکم جاری کر دیا کہ قتل کی صدا قتل ہے لہذا اس کو قتل کر دیا ہے ماشاءاللہ اللہ محمد و آلی محمد جیسے ہی اس نے کہا حکم جاری کر دیا ہے کہ قتل کی صدا قدر ہے اس تو قتل کر دیا ہے منطق دلیل تو بہت عادی ہے حقیقت اور مزداد سے تو واقع برتے ہیں ماشاءاللہ ہمارلہ جی ہاں اکثر ایسا ہوا ہے رمل دمان ہے اور تاریخ موجود ہے کہ زندگی کچھ بعد کچھ اور تاریخ موجود ہے مخدمہ ایرکی بھی کباشی پر امبر نے کچھ آپ کی طرف وقتی آگا کیا فصلہ ہے قدلت بہیمت بہیمتن لا شای اللہ رب جانبت نے جانبوں کو مالا ہے تو اس کے لئے مالک کو لائے مقدر جانبار نے جانبوں کو ہل رہا ہے قبھی کبھی ہماری اسلام بھی پہچام الانے کے لئے جلالت کو بھی پہچان لیا جائے ان کو بھی پہچان لیا جائے اب رکھ کر لیا امیر المومنی کی طرف پہلے ہی کر لیا امیر المومنی کی طرف رکھ کیا ایلی تم جا کہتے ہو مولا کائنات نے کہا کہ اگر گائے قدھی کی جگہ پہ جا کے اس نے گائے نہیں مارا ہے قدھی پہ تو مالک کو تواند دینا ہے اور اگر گدھا گائے کے بندے کی جگہ کو پڑھایا ہے اور گائے نہیں مارا ہے تو مالک کو پڑھ کوئی تواند دینا ہے اگر گائے کی جگہ پڑھ کو پڑھ کے رکھنا چاہیے تھا گائے گئی تو مالک کو پڑھ کے رکھنا چاہیے تھا تاریخ گندر اس میں سے واقع ہے جو قرآن کیسے چلے دی بات میں کہ شعبہ ہوں وہ یہ ہے کہ حکم جالی ہو چکا ہے حاکمہ وقت کا شرقہ دی صداقہ دیتا اتفاق سے اسی دربار میں یہاں حکم جاری ہوا اصلی قاتل میں بیٹا ہوا تھا صلوات اللہ علیہ وسلم 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 کیسے بیٹا ہوا تھا اللہ جانے کہ یہ دربار میں قومت کے قاتل آزادی کے ساتھ گٹھا رہے تھے اصلی قاتل جو کا وہ موجود تھا جب یہ حکم جاری ہوا تو قدرت کا اندام اس کے دل میں یہ کیا رحم آیا کہ اس نے ایک آواز دی اِنَّا لِلَّاہ قاتل میں سزا کسی اور کو واہ سبحان اللہ اور تو مسئلہ مشکل ہو گیا نہیں گھر کیا ایک طرف ہے غیظ و غضب کے فرما روا کا فیصلہ کہ قتل کی صدا قتل اس کو قتل کر دو دوسری طرف آ گیا اقرالی مجرم سبحان اللہ اب بتائی کہ اس کو صدا ملے سبحان اللہ سبحان اللہ اقرالی مجرم کو اثر دی جائے کہ خلافت کے نامزد مجرم کو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہدود Afrin مجرم کو سبحان اللہ سبحان اللہ امیر المومنین کل تشریح encounter سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن علی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے خلافت میں لوگوں کے ساتھ مجبور کیا سمیں وہاں جو ایلیت کے چاندے والے تھے وہ بھی ہدایت کے لئے پہنچے رہتے تھے جب یہ مسئلہ یہ حکم جاری ہوا اور پریشانی ہوئی تو پیغمبر نے کہا ہے آبا تم علی تمہیں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات علی کیوں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ محمد آلی محمد پریشان کیوں چلو اب تو آنا پڑا سبان سمجھ اور آئے محلہ کائنات کے سامنے مسئلہ رکھا یہ آلی ایسا مسئلہ ہے کیا حکم ہے آپ مہرائے کائنات مسکرائے اور محمد حسن کی طرف رکھ کیا پوچھو بیٹے سے بچے سبان اللہ سبان اللہ اور یہ حمد نہیں ہوئی کہ ہم آیا آپ کے پاس آپ کو علمان کر کے آئے بچے سکھو بچے سکھو بچے سکھو بچے اس لئے کہ امام ہوتا ہے بڑاکانا سبیہ چاہے بچہ سبان اللہ اگر بچپنے میں پیغمبر جنت کی سرداری کی سنت دے سکتی ہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ حضور اب تو حکوم سمرہ کائنات کا رہا جائے مولے محمد حسن کی طرف شاہداد کرمائیے کیا کرتے ہیں حضور سبان اللہ سبان اللہ دونوں کو عزت کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے اللہ مدد مجلی بن کو بھی خراری مجلی بن کو دونوں کو عزت دیا جائے چھوڑا جائے گا دیت عرب طا مکدور کی ان کے ورسہ کو بہترمال سے دے دی جائے انسان کو ادل کو اقلاف نہ ہو سب پریشان ہوئے اور آپ بھی سوچیں گے کہ کسی حد کو تو صدا میں نہیں چاہیے جائے افرادی مجیم ہو جائے خلافات کا مجیم ہو یہ کیا دونوں کیسے آلاز کرے ہیں تو شک کی لکی میں جب چہرے پر دیکھی مولا ی کائنات میں تو پوچھا میرے لال بتاؤ یہ کہاں سے حکم دیا ہے سبحان اللہ بابا 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 سبحان اللہ بابا بابا میں نے صندوق شریعت سے حکم دیا ہے یہ وہ صندوق شریعت ہے بابا بابا سبحان اللہ جس کے لئے دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے لئے ہیں اس بنا مدر میں تھی کہتاں بھئی میرا صندوق کوئی چورا لے تو پیصلہ کیسے کیا جائے گا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں لیکن پولیس پوچھے گی نا بابا بابا سبحان اللہ اس سے بھی پوچھے گی اگر تمہارا ہے تو بتاؤ اس میں ہے کیا کیا کہہ رہے گا اس سے بھی پوچھا جائے گا جو بتا دے اسی کی چیز تو سبحان اللہ یہ آگر دعویٰ کرنا الگ ہے کہ قرآن ہمارے لئے لیکن موقع آیا تو موقع آسن نے صدود کا شریعت سے حکم دیا میں نے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا قرآن مجید سے حکم دیا ہے سبحان اللہ قرآن مجید نے کہا ہے قرآن مجید نے حکم اللہ کا ہے کہ من احیاء فقط احیاء ناسا جمیاء کسی نے اگر کسی ایک انسان کو زندگی دے دی سبحان اللہ تو اس نے پوری گروہ کو پورے طائفے کو زندگی دی سبحان اللہ پوری قوم کو زندگی دی سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ نامزد مجرم ہے اخراری مجرم ہے یہ لیکن نامزد کو قتل کیا جا رہا تھا بے خطا کو اس نے اخرار کر کے بے خطا کی جان مجھائی سبحان اللہ اور تو کسی ایک کو زندگی دی وہ پورے گروہ کو زندگی دی اور اسی قوم اور اسی گروہ میں سے یہ خود بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 محمد فاد محمد حیدری 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 ماشا اللہ آزاد آزاد کیے جائیں گے یہ دفعکہ اللہ حمد ہونا چھوڑے جائیں گے تو معلومت پرانمدید وراست کی بات نہیں روپے عمر کباد واری سے پران نہیں بلکے اللہ نے دیا ہے میں نے اس کی وجاہت کے لیے بات کہی ہے کہ تین لفظیں سامنے رکھی جائیں گی تو مسئلہ آسان ہوگا سمجھنا کس پر اُترا کس کو ملا قوم بارس پنا کس پر اُترا تنہا نبی کو اُترا ہے پرانمت میں لیکن کس کو ملا جب دینے والا کہے کہ ہم نے اس کاندام کو دیا یہ چیز تو ہمیں آپ کو کیا کہتے ہم کہنے ایک آدم کو بلایا ہم نے قرآن کی طریق پیش کی ہے کہ اسی آیت میں قدرت نے آگے چل کے کہا ہے اس کو ملا ہے قرآن آتے ناہوں انہیں لوگوں کو جن کو ملکہ عزیم بے شک سمان اللہ یہ اگر ہم کی زمیر عربی میں جمع کی زمیر ہے کی نہیں بے شک اگر آتے ناہوں کہا جاتا تو تنہا نبی مراد ہے سمان اللہ لیکن جب کہا ہے آتے ناہوں انہیں لوگوں کو قرآن دیا ہے جن لوگوں کو ملکہ عزیم دیا ہے جن لوگوں کو قرآن دیا ہے انہیں کو ملکہ عزیم دیا ہے تو یہ دلیل ہے نا کہ جتنے بھی اس ہم کی جماعت والے ہیں ان سب کو قرآن اللہ نے دیا ہے اب کیسے پہچانے کی کون لوگوں تو قدرت نے کہا کہ جماع ہو جانے تو پنجسم کو چادر کے نیچے تو ہم بتائیں گے یہ ہم کی جماعت ہے کون ہم فاتمت و وابوہا وپادوہو بنوہا یہ ہم کی جماعت کون ہے فاتمہ اور ان کے باپ ہیں فاتمہ اور ان کے شوہد ہیں فاتمہ اور ان کے بچے ہیں معلوقہ قرآن مجید جیسے نبی کو ملائے اسی طرح سے آلے نبی کو ملائے جیسے نبی کو ملائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد و آلے محمد لہذا تو یہ اور قرآن کا وارث نہیں بن سکتا ہے آلے محمد کے علاوہ اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ میں نے شاید اشارہ کیا تھا کہ اس آیت نے مستقبل کے بڑے مسئلے کو حل کر دیا قرآن نبی پر ناظر ہوا ہے کسی اور پر نہیں کچھ بھی کتابوں کا نام قرآن نہیں ہے لہذا جب قرآن کی براست پیغمبر سے چلے گی کب کسی کو کرنے کا یہ حق نہیں ہے کہ نبی نوارث بنتا میں بناتا ہے ویسے قرآن کی براست ویسے ہی پیغمبر کی بیادات کی براست ہے سلامت پڑیو حمد و آلے محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد و آلے محمد اس براست کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب بلاوت ہے آپ کے لئے آپ جنت کے تمنائی ہیں تو جنت ملے گی کس قانون سے مومنی کو جراست کے قانون سے ملے گی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد و آلے محمد بہت ہی نادر چیزیں اپنی پیپی کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی بات ہے نا تو اب قرآن ہی نے بتایا ہے کہ جنت ملے گی کی براست کے قانون سے سمہاللہ تلکت جنت اللہ نور سو منر با دنا و آلہ و آلہ مندانہ تقیہ جو متقی حریدگار رندے ہیں ہم ان کو وارث بنائیں گے جنت سمہاللہ ماشاءاللہ دوسری جگہ بھی کہا ہے یہ رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے اعتقاب کرنے والے پوری تفصیل گناتے گناتے آخر میں کہا اللہ دینہ یریسون الفردوس یہی کرو وہ ہے کہ جو قرآن کا وارث بنے جنت کا وارث بنے اللہ یریسون الفردوس فردوس کا وارث بنے مہاراللہ جنت کی میرے عزیزوں جنت کی نعمتیں عمل کی جزا میں ہیں جنت عمل کی جزا نہیں ہے کہ اچھے کام کر لو تو جنت مل جائے سبھان اللہ جنت میں داخلہ ملے تو اچھے عمل کی جزا میں نعمتیں ملیں گی درجات ملیں گی بھائی 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 سبھان اللہ دیکھیں جنت میں داخلہ کیسے ہوگا اور کس قانون سے جاؤ گے جراست کے قانون سبھان اللہ سبھان اللہ یہ کیوں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو فرہ کے لیے ملنے کے لیے نہیں پیدا کیا بقا کے لیے پیدا کیا اور جب بقا کے لیے پیدا کیا تو وہن کے واقعی تو وہی ہے جنت تو کیا جاننا ہمیں شاہ لینے والی جگہ ہے نا تو اب وہ ہمیشہ والی جگہ جو ہے وہ ایسے قانون سے ملے گی کہ جہاں ہمیش جی ہوں مان اللہ بار اللہ تو اللہ عطا کر دے کسی کو جنت عطیہ عطا جس کو کہتے ہیں اسلامی قانون یہ ہے کہ مالک کو حق ہے واپس لے ہے نا عطیہ مالک کو حق ہے جب تک چاہے ہے تو واپس لے سکتا ہے لیکن ہمیش کی نہیں ہے مان اللہ حبانامہ منصوب اور ہمارا حبا کر دے خدا تو اس میں اس قانون میں ہمیش کی نہیں ہے ہمیشہ لینے والا قانون کونسا ہے حجرت جزا مان اللہ کسی نے خدمت کی ہم نے مزدوری اس کو دے دی اب وہ مزدور مالک بن گیا مزدوری کا نسل در نسل مان اللہ مان اللہ ایک صورت تو ہے جزا کی عجرت اور اگر دوسری صورت دیکھیں تو وہ ہے وراسط باہ دادہ سے اچھی وراسط مل گئی اور نسل در نسل در نسل در نسل وصیلے کو نا جائز کہتے ہیں وصیلے کے قائل نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ جنت چاہیے کہ نہیں سمان اللہ نہیں دہنگی یا آپ رہاں مان اللہ قرآن نے وراسط کے قانون ترکی ہے جنت اگر وصیلے تو قائل نہیں ہو تو جنت میں پیسے جاؤ بسرواد مل گئی آم صلی اللہ محمد و آل محمد بھئی مرنے والے ہی سے تو میراس ملے گی مان اللہ تو وصیلے کی ضرورت نہیں ہے تو جنت براسط کے قانون سے کٹی ہے واریس پہلے ڈونڈو کہنے ہم کو چاہ دلو ہم تو پاہنچے ہمیں ڈائریکٹ اللہ تو ٹھیک ہے آپ پاہنچے میں پاہنچی بات ہے لکھے آپ اللہ سے لیں گے جنت تبجیو اللہ سے لیں گے جنت ہاں اللہ اسے لیں گے کھڑا جائے ہم نے آپ کی حوصلے بہچاندی ہے آپ اپنے اللہ کو جینے نہیں اس لئے جنت ملے گی براسط سے ملے گے جتک کوئی مرے گا نہیں واحس بنو بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے اس کا گلار کی کو مرے تر نہ تم واحس بنو بھی جنت گے سروات سبحان اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عزی محمد قرآن 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 ملے گی لہذا کہون جائیں اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں اس سے نہیں لے سکتے تو براسط کی قانون ملے گی کیوں جائیں کسی اور کا پاس ہمارے بوا آدم تو جنت پیدا ہی لے تو اون ہن ہی سے براسط کا قانون چلا ہے تو ہمیں کیا فکر ہم بابا آدم سے لے نہیں کچھے کہ لے لو نبی ہیں بھائی دے سکے تو ضرور لے لو لیکن وراثت کا قانون کیا کہتا ہے دو مکان ہمارے ہیں ایک ہم نے بیج دیا اب مرتے وقت ہم ایک ہی مکان کے تو ہم مالک میں جو ہم نے بیج دیا ہماری ملکیت ختم ہو گئی اب وہ تو وراثت میں ملے گا نہیں ہماری اولاد تو جس خدا نے جنت میں پیدا کیا آدم سے ملے گی کچھے وراثت میں جب آدم سے ملے گی جب آدم دنیا سے بھائی تو ان کے بعد جنت کہاں رہ گا ملکیت میں اب تو وہی دے سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ علماء صلی اللہ محمد و حضر محمد اب وہ دے نہیں سکتا اس لئے کہ وہ مرے گا نہیں آدم سے ملنے ہی چکتے اس لئے کہ مرتے وقت آدم ملکیت میں بھی رہے ہیں اب کہاں جائیں بھائی جونڈو اس کو کہ جو مالک بھی ہو اور مرتے وقت تک اس کی ملکیت میں بھی رہے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ جنت کو جزا کے قانون سے چونے لکھا ہے اللہ علماء یہ براثت کا کامون چو چلایا ہے بات یہ ہے کہ یہاں بھی قانونی مجدوری ہے کہ اگر کسی نے اجرت میں جزا میں کوئی چیز دے دی مزدور کو تو وہ تو نصر در نصر مالک بن گیا اور اب دوسرے مزدور کو وہی چیز تو نہیں دیا تکی مزدوری میں کسی نے خدمت کی منیاں اوٹھی دے دی اب دوسرے آدم میری خدمت کرے لاکھ خشامت کرے کیو وہی امور کی اوٹھر دے چکا ہے انسوے کو دے چکا ہے اسے کا ایک ٹکڑا مل جائے مکینے کا نہیں اب اگر خشامت کرنی ہے تو اس کی خشامت کو جس کو ان دے چکا ہے جائے نہیں اللہ ہم شاہدہ اللہ ہم صلی علی محمد والے محمد اللہ ہم صلی علی محمد اللہ ہم صلی علی محمد محمد اور محمد کو پیدا ہوتے ہی نہیں روزے رکھو روٹیا دو پھر جزا ہوں ایک ایک چیز کی بڑا ہوتے ہیں میرے مالک یہ تو پخر آدم ہیں آدم کو پیدا ہوتے ہی بھی چیز کیا ہے ان کی یہ انتظار پیشاں ہے جو تو اور دعا پہلے میں چاہیے تھے یہ پخر آدم ہے اگر کہے گی کہ آدم تو ہم نے دیئے کس کا آدم سے باشا اللہ تو ہم نے دیئے زندہ ہے زندہ سے جب سے ملے دیو آتی جا بنے اب سمجھا آگیا کہ آدم سے کیوں لہنی جنگہ نہیں تو پھر کیا دیا ہی اسی قانون سے تھا کہ جب چاہے واپس دیئے اکیئیت قانون سے دیا تھا سمجھا اللہ وقت تہلیہ آلی محمد ہم تم کو اس قانون سے دینا چاہتے ہیں کہ اب تم قیامت تک چلیئے اس کے معالی ہوئے ہیں ہم ماتیئے کے پاہ پہ نہیں دیں گے ابھی آدم نے کیا ہی کیا ہے نہ تو وہ مرے گا دینے والا مرہ ہے کہ میراس بانی مراست میں ملے آدم کو وہ ہمیشہ رہے اور نہ آدم نے ابھی کس کیا نہیں کہ عمل کی جدہ بن جائے یہ ادا ان کو تو اسی قانون سے دیا تھا کہ جب چاہیں واپس دینا لیکن آج محمد کیلئے اقلاق کیا تو منت مام لوزوں کے جزا میں روٹیوں کے ردوے قدرت سے جنت جزا میں ملی جنا جزا میں مل چکی آل محمد کو تو خضلت ہمیں اور آپ کو کیسے دے دے جس کو یہ مجدوری مل گئی یا موٹی تو اسی کی خوش آمد کرو جس کو ملی ہے تو جنت آل محمد کو اللہ نے جزا میں دے دی اور جزا کا قانون بوا ہے کہ جس میں واپس لینے کا حق نہیں ہے ہمیشہ کے لیے آل محمد کے پاس جنت رہے گی اور اس قانون وراثت کا طرح پہلو دیکھئے کہ آل محمد زندہ رہیں گے مریں گے نہیں ماشاءاللہ ہیوں کی باردہ سے آئیں نا وہاں سے اثر لے کے آئیں حیات کا زندگی کا تو ہم مریں گے بھی نہیں اور رہاست کے لیے موت بھی ضروری ہے لہذا خضلت نے کہا ان میں سے کوئی بھی اپنی موت سے نہیں مرے گا جو مرے گا شہید مرے گا کہا کہ موت سے گزر بھی جائے اور زندگی بھی باقی ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم محمد و عالی محمد 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 اب اس کے بعد جہاں مالی کے جنب جاؤ ان کے بعد جائے، کیسے جائے، کس مر سے جائے ابہ ان کے بعد نہیں جاؤ گے نبی کے بعد چلے جاؤ پاتنے والے تو ہیں سلام علیہ نبی کے پاس چلے اب کس مو سے جائے سب جائے لینے کے لیے جنت بس ایک آخری پر آئیے سب جائے لینے کے لیے جنت وہ کیسے جائے بیچارہ بیچارہ میں کہہ رہا ہوں سب جائے نبی کے پاس لینے کے لیے قانونِ وراسط سے جنت بٹ رہی ہے سب جائے وہ کیسے جائے کہ جس میں خود ہی اپنوں میں بیڑی ڈال لی ہے قانون کی کہ نبی نوارس بنتا نہ بناتا جنت تو قانونِ وراسط سے ہے نا لہذا وہ آپ کو جنت ملے کے لیے آپ تو کہے چکے ہیں کہ نبی نوارس بنتا نہ بناتا اب کہیں گے اختیار میں اس وقت ہم نے جالی قانون بنایا تھا قانون نے قرآن تولی پروبے گا تو اب وہ جالی قانون ہم نے گھر لیا تھا اس وقت جائے داد کے لیے فاتمہ کی تو خدرت نبی بھی آواز دیں گے ٹھیک ہے وہ قانون جالی تھا نا اس وقت تو اب میری بیٹی کی میراسط دے دو تو آپ بھی غیراسط دے دو سبحان اللہ اس جنا کے اوپر خدرت نے ان مسائل کو حل کیا ہے قرآن کی ان آجتوں کے اندر فکر کی جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس سے نتیجہ بھی کرتا ہے اب اس بنیاد پر عظمتِ محصمہ بھی سمجھ میں آئے گی عظمتِ اہلِ رایت بھی ساہدادی کی حسد کی منزل میں بھی قارئیں سن چکے ہیں کہ ایک کانفرنس میں عورتیں فخر کر رہی دیں کون ہیں میرے جیسا میرا خاندار ہے سامرہ 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 لیکن اسی کانفرنس میں جرہ رسیدہ آگئی سب چکہ گئی م شہہ اللہ م جو خدا برا کرے حسد کا جلن کا حاسدہ سے چکنہ ہی دا ہیا ہے سبحان اللہ اس نے آباہت دیئے فریش کی اور پہیک عورت آگئی تم سب چکنے ہیں تو فرمایا عورتوں نے جواب دیا جا کہتے ہیں یہ نہیں دیکھی کون آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلن اور پیدا ہوئی سبحان اللہ 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 جسے اللہ نے اپنے فضل کے توقع افراد کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بناہ کے اوپر عظمتِ آلِ محمد کو دنیا نے پھر افراد کیا ہے بیشک 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 قرآن مجید کے اندر جو نحمتیں ہیں اس کو پہلے انسان سمجھے کہ آلِ محمد کیا ہے اور قرآن کیا ہے قرآن میں ہماری زندگی کا نظام ہے سبحان اللہ ہماری زندگی کا نظام کو بھرک میں رکھا ہے یہ کس کے وسیرے سے ملے گا آلِ محمد کی زمین سے ملے گا بہترین کے ضرور پر جو محمد اللہمہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد اسی سلسلے کو منزل تک پرچانے کے لئے آلِ محمد مقاید سے اور بات جب یہاں تک پہنچ گئی جنت میں لوگی گراست کے قرآن سے کہ ایت جملہ اور میں سے پہلے نہیں دیئی اور وہ دیئی کہ سعادات پکش ہو جائیں گے اس قانون سے ہمارا رشتہ ہے رشتہ ہی سے گراست ہوتی ہے لیکن محمد کہ ویل سید وہ پریشان ہوں گے کہ نہیں تو ہم کیسے جنت میں آئے ہیں تو گراست کا قانون ہے تو ہم کیسے جنت میں لے گی تو اس کا حد چاہیے تو ہمارے بارہ امام ہیں لیکن پیغمبر نے دوہی کے لئے اعلان کیا ہے کہ محمد اور علی اس محمد کے پاک ہیں اب بیٹے سے زیادہ مضبوط تو کوئی رشتہ گراست کا ہوتا ہی نہیں باتنے والے ہیں نبی اور علی سمان اللہ پیغمبر نے کہا ہم دونوں کے دونوں امت کے باپ ہیں لہذا گراست کے قانون سے ہم تک ورچائیں گے جنت اس لئے کہ بیٹے کو باپ کی ہی سے گراست ملتی ہے سروائے پوری امت اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد یہ تو ایک گوشی کے اعتبار کے وطمہ دائر مالک کو تو یوں بھی اختیار کرتے ہیں لیکن میں نے بات کہی تو اب یہ ہے اس مرحلے میں آنے کے بعد مسائح کی منزل میں صرف اتنا کہہ دوں پنجتن پاہت میں محشر محشر مولا ہمارے شاقی سمجھے کاو far تک یہ شہداد حسین اور حسین سردار جنت ہے لیکن جناب سیدہ تو جناب سیدہت کیلئی وہ ض دوری لقدوم لے ہیں جناب سیدہ قاتو نے جنت بھی ہے اور خاتم میں محشہ بھی تھی پہ جنت میں رہتی لیکن یہ خاتم نے محشہ بن کے محشہ بھی کیوں آئیں گی ہم گناہگاروں کی بخصص کا ذریعہ آل محمد ہم سب اخلاق رحمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قانون کا ہے حلال محمد حلال الہ یومی قیامہ وحرام محمد حلال الہ یومی قیامہ جو چیز پیغمبر نے حلال کر دی قیامت تک یہ حلال رہے گی اور جو چیز حرام ہے قیامت تک کے لئے حرام ہے یعنی اب کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا یہ آخری دین ہے قانون مکمل ہو چکا ہے اور یہی قانون یہی دین قیامت تک ہے تو اب یہ بتائیے کہ محرم نہ محرم کا مسئلہ ہے کہ نہیں اور عورتوں کے لئے مردوں کے لئے تو یہ محشر میں ہمارے معصومین موجود ہیں مردوں کے لئے سپارش کے لئے سپاہ کے لئے لیکن عورتوں کے لئے کیا؟ عورتیں جائیں مردوں کے لئے حق شفاہت لینے کے لئے اب تو عقلی ضبورت ہے نا کہ قانون کی بنیاد کے اوپر کوئی عورت محشر میں آئے جو حق شفاہت لے کے آئے اب سمجھایا کہ فاطمہ کو کیوں محشر میں پھیجا گیا؟ آئیں گی شفاہت کا حق لے گا جانے والوں محشر میں آئیں گی اس آواز آئے گی غزو افسارتوں یا اہلا محشر اے محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرلو تجوز و فاطمہ فاطمہ آ رہی ہے محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرلو نظر نیچی کرلو فاطمہ آ رہی ہے یہ آواز کیوں آئے گی؟ شاید کہا جاتا ہے کہ بیوی کے پردے کا احتمام محشر میں ہوگا ہے محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرلو فاطمہ آ رہی ہیں تو اس محشر میں آواز دینے والے سے میں کہوں گا کیا بھی محشر دور ہے ذرا بازار کو کو سامیہ پی آواز دے دو اے تماشایوں پی آ کے بند کرلو نگی زادی آ رہی ہے لیکن بجائش کے آوازی آتی کی آ کے بند کرلو آ اواز دے دیا رہی آؤ تماشایوں تماشا جے بھوں پھا جہی سمایہ بالملاد رسول اللہ یہ نبی زادیاں ہیں نبی کی بیٹیاں ہیں جو لائی جاگہی ہے بازاروں میں خدا آپ کو کسی زم میں نہ رولائے سلائے تمہیں ہمارے پتے ارباب مادم یہ آواز دی جائے یہ چانے والوں دل چاہتا ہے تم محشر میں اولاد فاطمہ بھی ہوگی سادہات بھی رہیں گے کیا اولاد سے بھی پردہ ہوتا ہے کیا اولاد سے بھی پردہ ہوتا ہے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ امت والوں آ کے بذ کر لو آواز آئے جن محشر والوں آ کے بذ کر لو جہاں مرکی بھی ہوگے اور سادہات بھی رہیں گے سب سے کہا جائے گا کہ اپیا کے منگل و ماتبہ آ رہی ہے شاید اس لیے یہ کہا جائے گا کہ پردہ محشر میں اس عالم میں آئے گی میں چاہے آ رہوں سے دیکھا لیا جائے گا رکھا مرکی ملکی ہوگی آٹھ میں خون بنا کھڑتا آباز جوا لیا ماشاءاللہ آپ کی آوازیں ملت ہوتے ہی کافی ہے تغیریا بسیر میں خدا سنوہ جی کو ملعایت مل ہی ہے محشر میں جنابِ شیدہ سے پیغمبہ کہیں گے عدیسے کہ علی فاطمہ سے پوچھو کہ امت کے بختوانے کے لئے کچھ لائی ہو بابا سے کہہ دو تو میں احباس کے کنے ہوئے شارے اللہ سوچے جزبت چارے والا احباس کے شارے بی بی لے کے پیچھ کریں گی عارضو مالا مذکرون زیار کنے ہوئے شارے بی 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 لے جزبت چارے والا احباس با لیا با لیا با لیا اللہ 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 محمد رضا محمد کا ہماری اس قلیل عذاب قبول فرمائے والنے والے جہاں دامی حسین کے معتمدار عذاب حسین مسروف ہے ان کی امازف فرمائے جو بیمار انہیں سحطہ سا فرمائے جو مقروض ہے قرص سب دوش فرمائے والنے والے جو جو روزی میں برکتیں آتا کر جو رزق کے محتاج ہیں وہ کو رزق آتا کر آنے والے پہ جواستہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنا کریں بہے اور سبائی کا صفت نہ کرا دیں آنے والے جواستہ ہے انہی چند آنسوں کا اور اسی ذکر میں حسین کا باستہ وہ آر اسے کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیح پڑا اور ان کے ناصر میں سے قرار دینا ماتمہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین